موڈی جی رام مندر کے مدد پر میں کئی جگہیں تھوڑی بہت ریپورٹنگ کر لیتا ہوں بی بی تو گیا تھا میں جب بھی وہاں پہ جیشری رام کے نعرے لگتے ہیں بی جی پی کے تو کارے کرتا ہی نہیں کیونکہ ایک ریلی میں سب کارے کرتا تو نہیں ہوتے آجاروں لوگ ہوتے ہیں تو رام مندر کے جب بھی جیشری رام کی بات آتی ہے ایک طرح سے اتصا بڑھ جاتی ہے بی بی یہ کھل کر ہوگی اچھی بات ہے مگر وپکش کے جو اپروچ ہے رام مندر کو لے کر انہوں نے کہا کہ یہ پورا ایک پران پرتشتھا ایک انہوں نے کہا راجنیتک سامارو یا راجنیتک کارے کرم انہوں نے کہہ دیا اب بھی کہتا ہے رام مندر جائیں گے مگر تاریخ نہیں پتھائیں گے وہی اپروچ ان کا چل رہا ہے تو جبکہ یہ ایک ہندو دھرم کے لیے اور جتنے ہندو ہیں جتنے سناتنی آپ ہیں میں ہوں ہمارے لیے ایک دھرمک مددہ ہے راجنیتک مددہ نہیں ہے مگر یہ راجنیتک مددہ بھی بن چکا ہے ان کے اپروچ کے قارن آپ نے کوشش کی ہے رام مندر کے ستھاپنا میں پورے دکشن بھارت اتر بھارت سب جگہ کے لوگوں کو ان کی سنسکریتی کو ایک جھوٹ کرنے کی تو آپ اس کو جب دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے اور بنانے کی کوشش ہوگی اس کا کیا ریسپونس ہوگا الیکٹورٹ سے میں نے پہلے ان سارے جس پرکار کی بھاشا لوگ بول رہے ہیں ان کو ایک سوال پوست آتا ہماری دیش میں انگریج رات تو کرتے ہی تھے شرکار تو چلاتے تھے اور لوگوں کی بھلائی کا کام بھی کرتے تھے ریلوے بناتے تھے کیا نہیں کرتے کیا جرودتی آجادی کا اندلوں کی بھی سب تو چلی رہا تھا سکولے کھلتی تھے اسپطال کھلتے تھے ریلوے چلتی تھے روڑ بنتے تھے کیا جرودتی کیوں دیش میں سہکڑوں ہزار لوگ سائید کیوں ہوئے کیوں انڈامان نکو بار کالا پانی کے سجا کیوں بھوگ رہے تھے سوامان سوابیمان کچھ چیز ہوتی ہے جندگی میں پانچ سو سال تک رام مندر کے لیے شاید دنیا کے اندر ایک بہت بڑی گھٹنا ہے کا اتیاس ہے آپ اس کو بھی اپنے ہی پوروزوں نے کیا ہے کوئی باروان نہیں کیا ہے اور گنامی کی جنجروں کے بیچ کیا ہے سوامان کے لیے سوابیمان کے لیے تو جیسے دیش کی آجادی کا گروہ ہے ویسے ہی پانچ سو سال کی لڑائی کا بھی گروہ ہے سوابیمان کی لڑائی ہے یہ لیکن چوکے آپ کے ساکولریزم جو اپنے کھوکھڑاپن ہے اس کے لیے ڈر کر کے جی ہوگے تو کیا چلے گا دوسرا یہ پولٹیکل کیسے ہیں وہاں ہندوستان کے کلا جگت کے سب ہی لوگ تھے اب دیش کے پردان مندر کو بلائیا دیش کے رات پتی جی کو بلائیا رات پتی جی کو سویدہ نہیں تھے رات پتی جی نے تاریخ الگ دی اور وہ الگ تاریخ کو گئی بھی دیش کے پردان مندری نے کہا میں تو پربو رام کا آجیس مانتا ہوں میں آؤں گا دیش کا پردان مندری گیا اور پرانت دیش نے کہا میں میں ساکشی بنا مجھے تو کوئی حق نہیں ہے وہ تو پندیتوں کا اور اس کے ساتروں کے جان کا لوگوں کا ہے میں ایک ساکشی بہت جو ماں بیٹھا تھا اور میں کر کے آیا اور میں نے کہا تھا بھائی اس دن میرا بھاشن بھی کیا تھا کہ ہماری یاترہ رام سے راشتر کی طرف آیا ہے ہماری یاترہ دیو سے دیش کی طرف آیا ہے یہ جو انسپریریشن ملتا ہے وہ دیش کی بھلائی کے کام آنا چاہیے دوسرا یہ رام مندر کے جو ٹرسٹی ہیں ان کی وشیرتہ دیکھیں صاحب انہوں نے جنہوں نے گور ویروت کیا تھا لگاتار بھی ان کے بھی یہاں جاگر کے نمدر دیا سممان دیا ان کو اور یہ میسیج دیا کہ اب تک جو ہوا سو ہوا اب سپریم کورٹ نے ججمن دے دیا ہے چلو ہم ساتھ مل کے چلیں اس نماندر کو انہوں نے اٹھک کرا دیا دوسری طرف ایسا ہی نماندر انہوں نے بابری مسجد کا لڑنے والے رام مندر کے خلاف عدالت پر سپریم کورٹ تک لڑنے والے دو دو تین تین پیڑی جیس کی لڑتی رہی وہ ایک بار انساری ان کو بھی نماندر دیا تو انہوں نے کہا بھی اب سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا ہے اب میرا گلہ سکوہ کوئی رہتا نہیں ہے اور وہ سویم پران پرچشنہ کے کارکم میں آ کر کے بیٹھے 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 اتنا ہی نہیں انہوں نے ان کا جو گنمن ہے جو ہندو ہے تو انہوں نے ایک باجار سے رام مندر کی پرتیمورتی خریدی خرید کر اس کو گرپ دی ایک بار انساری جید ہے اب میں سوتا ہوں ایک بار انساری سچا سے کل ہو رہے کہ کونگریس سچی سے کل ہو رہے تو اس ایک گھٹنا جو مجھے رکھتا ہے ایک بار انساری سچا سے کل ہو رہے جب تو لڑنا تھا اپنے حقوں کے لئے وہ لڑتے نہیں نیائی پالکہ نے کہا تو اس کو سوکار کرتے چلے اور یہ لوگ ہیں ان کی بھوٹ میں کے راج نیتی ہیں تو دیش ایک بار انساری کو بھی دیکھتا ہے اور شاہی پریوار کو بھی دیکھتا ہے اور ملیانکن کرتا ہے کہ اپنے کو تھکرا جے راج نیتی کرن آپ نے کیا ہے وہاں ایک شبت بولا نہیں گیا ہے کسی کے خلاف even اتنا بڑا پانسو سال کے بعد سپریم کورٹ میں بھیجائے ہوا تھا لیکن ہندوؤں نے جشن نہیں بنایا تھا اتصاب نہیں بنایا تھا پھٹا کے نہیں پھوٹ دیتے کیوں ہم کسی بھی سماج کو دکھی کسی کو پراجی تھے اور میرا تو اس دن سٹیٹمنٹ تھا اور بہروں کا بھی تھا کہ یہ جائے بھی جائے کا وشہ نہیں ہے یہ سب کو جوڑنے کا اوسر ہے یہ تو جس دن رام جنب بھومی کا ججمنٹ آیا اس دن بھی سب کو جوڑنے کی بات ہوئی ہے لیکن دربھاگ ہے کہ کچھ لوگوں کو اس پرکار کی پروتی کی بھینا پھوٹ میں بکھڑ جائے گی اس کی چندہ ہے پردان منتری چی آپ کے ہر کارے پر سوال اٹھائے جاتے ہیں ایک ابھی آپ نے رام بھگوان شری رام کی بات کہی ویسے ہمارے سمویدھان میں بھی رام راجے کا ایک چھتر ہے وہاں پہ رام سیتا لکشمن کا چھتر ہے نندلال بوس جی نے شاید وہ چھتر بنائی ہے اور آج کہا جاتا ہے کہ نریندر مودی جی سے ڈڑیے اگر نریندر مودی جی تیسری بار پردان منتری بنیں گے یہ چاڑ سو پار کیوں چاہتے ہیں ان کی منشا کیا ہے اور یہ کہی جاری ہے یا اس میں بہت سیدھی طرح سے آپ سے پوچھنا ہو کہی جاری ہے کہ اگر اس بار پردان منتری بنے اور بھی زیادہ طاقتور پردان منتری بنے تو یہ سمویدھان کو سمویدھان کو بدل دیں گے آپ نے کہا ہے کہ یہ کوئی تو کوئی بدل نہیں سکتا امبیٹ کر جی کے سمویدھان کو مگر یہ سوال اتنا اٹھ رہا ہے پردان منتری جی میں چاہتا تھا اس انٹرویو میں تھوڑی بسترط طور سے میں جرور کروں گا جہاں تک چار سو کا سوال ہے دو ہزار انیس سے دو ہزار چوویس میرے پانچ جو سدنب سنکھیا بل ہے بی جے پی کا این ڈی اے کا اور این ڈی اے پلس کا وہ قریب قریب چار سو ہے ایفیکٹیو میجوریٹی آج جو ورتبان میں پارلیمنٹ چھت رہی ہے اس پارلیمنٹ میں ہم آلریڈی چار سو ہیں قریب ہم تین سو ساٹھ انڈی اے ہیں اور ہمیں آندر مدد کرتا رہا ہمیں اوڑی سا مدد کرتا رہا ہمیں نورتیز مدد کرتا رہا اور پانچوں سال مدد کی ہے یہ نمبر چار سو ہو ہی جاتا ہے تو چار سو ہوتا ہے تو اس چنہ میں چار سو پار کرنے کا لرس کوئی تیج نہیں کرے گا گیا اگر میں چار سو پار ہوں تو میں میرے کارکرتا کو موٹیویٹ کرنے کے لیے چار سو پار کی بار نہیں کروں گیا اور یہ جنتہ سے آیا دراصل یہ وشہ جنتہ سے آیا دوسری بار سمیدھان کا جہاں تک سوال ہے میں صدن میں سمیدھان دیوست مانانے کے لیے پرستاب دیکھا آیا کس نے ویروت کیا کانگریز پارٹی کے سوائم کھرگی جی نے کھڑے ہو کر کے بھاشن کیا کہ سمیدھان دیوست کی کیا آجر ہوتا ہے چھوٹی جنوری ہے نے بھائی ارے میں نے کہا بھائی سمیدھان کہ پرتی دیش کے لوگوں کی سردھیا بنانے کے لیے جیسے آج بھی رامائن مہابارت کے کتھا گیتن ہوتے ہیں ہر پیڑی کو وہ ٹرانسپیٹ ہوتا جاتا ہے سمیدھان کو بھی اسی بھاو سے ہمیں سردھیا بھاو سے لوگوں کو دیکھنے کی آدھر ڈالنی چھئی میرے لیے سمیدھان وہ چیز ہے جب 60 سال ہوئے تھے سمیدھان کے تب میں نے بھارت سرکار کو کہا تھا کہ میں سمیدھان کا بہت بڑا مہت سو بنا رہا تھا بھارت سرکار نے کچھ کیا نہیں میں نے میرے گجرات میں سمیدھان کے 60 سال کے لیے بہت بڑا بھیان چلایا تھا اور اتنا ہی نہیں میں نے سمیدھان یہ گرند کو ہاتھی کے اوپر سجایا تھا اور میں خود ہاتھی کے پیروں کے پاس پیدل چلتا تھا کیوں سامانے مانوی کو مکھے منتری سے بھی بڑا سمیدھان ہوتا ہے یہ سمسکار کرنے تھے تو سمیدھان کے پرتی میرا سمرپن یہ ہے میں پارلیمنٹ میں گیا تو سمسکار کو میں نے ماتھا دیکھا تھا میں انیس میں جب پردان منتری پت کے لیے میری پارٹی نے مجھے نیتا چھنا تو میں نے پہلے میرا سر سمیدھان کے سامنے جھکایا تھا تب جا کے میں نے پت کا گران کرتا وہ بھاشر کیا تھا تو ایک تو یہ میرا پتھ ہو گیا دوسرا کانگریس نے اگرین کیا کیا ہے دیش کا سمیدھان بننے کے بات سب سے پہلے فیجیکلی اس پر حملہ کیا انہوں نے سمیدھان پر فیجیکل حملہ سمیدھان کا جو شاریر کرچنا تھا ننلال بوش کے چتروں کے ساتھ اور وہ چتر چتر نہیں تھے اس میں ایک میسیج تھا کہ ہزاروں سال کی سمسکرطی کا ایک نئی کڑی ہمارا سمیدھان ہے اور اس لئے انہوں نے ہزاروں سالی سمسکرطی گھٹناوں کو جھوڑتے ہوئی پینٹنگ بنائے تھے بہت سوچ بشار کر کے سمیدھان کی باڑی بنائے گئی تھے میں آتما کی بات بات میں کرتا ہوں میں باڑی کی بات کرتا ہوں یہ چتر معمولی چیز نہیں تھی چتر رام کا تھا کرسنا کا تھا نہیں اس میں ہمارے دیش کے گھنڈراجیو کی بھی چرتہ ہے چتروں میں پوری نیریشن ہے یعنی پوری طرح سانسکرطی کی تحاس ہے اس میں انہوں نے سب سے پہلے اس کو ختم کر دیا بھارت پر فیجیکل سمیدھان پر حملہ کیا دوسرا انہوں نے جو آتما پر حملہ کیا پہلا باڑی پہ کیا پھر آتما پہ کیا کیسے کیا بھارت کے سمیدھان کا سب سے پہا جو صدھارہ کیا ہے پنڈی نیرو جی نے جو اس میں انہوں نے امنمنٹ کیا ہے وہ کیا کیا فیڈم آفیٹ پر ریسٹرکشن کانیا مطلب اس کی آتما پر پہلی چوٹ جو اپنے آپ کو دنیا میں ڈیموکریسی کی باتیں کرتے لوگ ہیں انہوں نے کی تو پہلے شریر سے سمیدھان کو ختم کیا پھر سمیدھان کے آتما کو اب وہ سمیدھان کی بھاونہ پر حملہ کر رہے ہیں سمیدھان کی بھاونہ ہے ہمارے دیش کے سٹکچر کے سو سے زیادہ بار 356 کا اپیوک کر کے کنہ کارن سرکاریں توڑ دی گئی وہ سمیدھان کی بھاونہ پر کٹھار آگا تھا پھر امرجن سے لائے انہوں نے سمیدھان کو پریتارا سمیدھان کی بھاونہ پر ایک بھاونہ پر باکس میں ڈال دیا یہ حال کر دیا یعنی سامانے مانوی کے لیے اب یہ پھر سے سمیدھان سمیدھان کی بھاونہ پر کھل گھن رہے ہیں منوریٹی کا آ رہے ہیں اب آپ نے دیکھا وہ جو جو بڑے ساتیر پیت پوکٹر ہوتے ہیں ساتیر پیت پوکٹر ہیں وہ بڑے چالاک ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں مانوی کے بس میں چڑھ گئے اور کسی کا بڑوا چورایا وہ بڑوا چورا کر کے خود رکھ دیں گے پھر ایک اور لڑکا دوڑے گا یہ چور 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 خود کہ میرا بڑوا گیا ہے میرا بڑوا گیا ہے اور لوگ بھی دیکھیں گے تو جس کا اوریجینل گیا ہے وہ بھی دیکھیں گا ہے میرا بڑوا گیا ہے اور پھر ایک دورتا ہے جس نے چورایا ہے وہ تو یہاں کھڑا ہے سات میں ہی کھڑا ہے چلا رہا ہے چورا ہے چورا ہے اور جو نرتو سے وہ بھاگ رہا ہے کیوں چالاک ہی ہیں ان لوگوں نے میں ان کو پک پکٹ نہیں نہیں کہہ رہا کہ ایسا چھوٹے شبت کسی کے لیے میں اپیوگ نہیں کرتا ہوں لیکن میں ادھان اس لئے سمجھاتا ہوں کہ وہ اپنا کھیل کھل لے کے لئے انہوں نے چلانا شروع کر دیا موڈی سمجھدان بڑھ لے گا موڈی سمجھدان بڑھ لے گا جو کہیں ہے ہی نہیں نہ ہم کبھی بولے ہیں نہ ہم نے کبھی سوچا ہیتنا ہی نہیں ہم تو سمجھدان کے اس کے لیٹرین سپریٹ میں جن جن تک پہنچانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ مائنوریٹی کے نام کا کھیل کھلنے کے لئے خود ہو کر کے سمجھدان بگرنا چاہتے ہیں اس لئے یہ چلاہت شروع کی ہے تو آپ کے کانوں میں وہی آواز آئے اور چوری چھپے سے پیچھے آپ کہہ رہے ہیں وہ بدلنا چاہتے ہیں وہ بدلنا چاہتے ہیں وہ دھرم کے آدھار پر آرکشن کرنا چاہتے ہیں اور جو سمجھدان کے آتما پر آخری کل ہوگا وہ آخری بار ہوگا سمجھدان کے آتما پر سمجھدان سبحانے جب چرچہ کی مہنوں تک چرچہ کی اور اس میں پنڈک نہرو جیسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے باگی سب سناتے نہیں تھے اور سم نے مل کر کہتا ہے کہ ہمارے دلیتوں کو آرکشن ملنا چاہیے ہمارے ٹرائبل کو آرکشن ملنا چاہیے ہمارے او بیسی کو آرکشن ملنا چاہیے سمجھدان کی بھاونہ تھی کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اور کاران تھے جبکی بیچار ہوا گمبیر تاتھ ہوا دھرم کے آدھر پر آرکشن ہمارے دیش میں نہیں دے سکتے دھرمیں آدھر پر دیش بن چکا تھا یہ جی اب ہمیں یہاں دیش میں دھرم کے آدھر پر چلنے کی ضرورت نہیں گے ہمیں ٹیو سنس میں سیکلور ہو کے چلنا چاہیے یہ سیکلورزم پر بھی بار کر رہے ہیں جب دھرم کے آدھر پر آپ آرکشن کر رہے ہو تب سیکلورزم پر بار کر رہے ہو اور اس لئے دیش چندت ہے